السلام علیکم, مرمی بیوان اگررست ہم لوگوں نے سچاٹ کیا تھا سکوئنٹ جو کے بیچ میں پھر سے ڈسکنٹینئو ہوں گیا تھا ملی صوری فردار اب ہم اس کو جلدی سے کمیائیٹ کر لیں گے اللہ خیر کرے انشاءاللہ تو سکوئنٹ میں نے آپ کو بیسک ٹیسٹ بتایا تھے پہلے میں نے آپ کو اس کا جنرل آئیڈیا سارا دیا پھر میں نے آپ کو پہلے گا کہ کون کونسے ٹیسپ ہیں کیا اسیسمنٹ کس طرح کرنی ہے اور پوچھیں کہ کون سی ٹائپ ہے اور پوچھیں کہ اسیسمنٹ کس طرح کرنی ہے اور بتائیں کہ اس کا اسیسمنٹ کا پورا طریقہ ہے اس میں آپ نے ہسیسری لکھنی ہوتی ہے آپ نے اگزیمنیشن لکھنا ہوتا ہے اور تیسٹس لکھنے ہوتے جو آپ کے سارے آ رہے ہوتے ہیں بیچ میں اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ پوچھتے آپ سے وہ اس بات پہ بہت زیادہ فوکس نہیں کر رہے ہوتے کیا اس کے کاؤزز کیا تھے کبھی کبھی ہو بھی جاتے لیکن مین چیز آپ نے یہ ذہن میں ضرور رکھنی ہے اسی لئے میں نے کہا کہ جب آپ کو ٹیسٹس میں نے جو کر رہے تھے ان کا مقصد ہی تھا کہ آپ کے سامنے کوئی اگر میڈوکس روڈ میڈوکس ونگ کا نام لے گا تو آپ کی ذہن میں فوراں کھٹکنا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے اور میں اب جب کراؤں گی یہ سکونٹس آپ کو تو میں وہ ٹیسٹس کی ڈیٹیل ریپیٹ نہیں کروں گی یاد ہتنا آپ نے وہ ٹیسٹس آپ کو پورا پرفارمنا بھی کرنا ہے آپ کو اس کی نو ہاؤ ہونی چاہیے اچھا لاسٹ ٹیٹ میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے پاس جو ساری باتوں میں سے دو باتیں رہے گی ایک سانوکٹو فور اور ایک ہسٹ چارٹ یا ہسٹ سکرین ٹیسٹ جو ہم کرتے ہیں سکونٹ کے لیے تو یاد ہتنا کہ ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کی آپ کو ڈیٹیلز بلکل بھی نہیں آنے چاہیے صرف جو ہمارے لیے امپورٹن ہوئے کہ سانوکٹو فور کا آپ کو پتا ہو کہ اس کی شکل کیسی ہے دیکھنے میں کیسی ہے کہ اگر آپ کے پاس پکچر آجے تو آپ ایڈنٹیفئر کر سکیں اس پی میں آجاتی ہوتی ہے کئی بار تصویر اس کی اور دوسرا آپ کو پتا ہو کہ یہ ہمارے پاس استعمال کیوں ہوتی ہے سکونٹ کی ڈیٹیلز اسیسمنٹ آپ سانوکٹو فور پر کرتے ہیں کافی بڑی سی مطلب بڑی سے مراد ہے کہ اچھی خاصی ہوتی ہے اور اس پہ آپ پیشن کو بٹھا کے اچھی ڈیٹیلز سکونٹ کی اسیسمنٹ کرتے ہیں آپ کو اینگل آف ڈیوییشن کا پتا چاہتا ہے کہ کتنی ڈیگریز میں آپ کی آنکھ جو وہ مووک کی ہوئے ہیں آپ کو سارا صحیح سے مطلب وہ آپ کو ہر چیز ڈیٹیل میں بتاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور تھوپٹک ایکسرسائزز ہیں اور تھوپٹک ایکسرسائزز کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس آئے کی سکونٹ کے حساب سے کہ کس قسم کا پیشنٹ کو سکونٹ ہے اسے ساتھ سے بہت ساری آئے کی ایکسرسائزز ہیں جو پیشنٹ کو ریکمنٹ کی جاتی ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان کے سکونٹ میں بہتری لاتی ہے ٹھیک ہے تو اور تھوپٹک ایکسرسائزز بھی آپ سین اوپٹو فور کے ذریعے پریکٹس کرتے ہیں آپ کو بس اس کو ایڈنٹیفائ کرنا اور اس کا مین سا یوز بتا ہونا صحیح جو میں نے آپ کو بتا دی ہے ٹھیک ہے جو پیشنٹ کو dogs دی ہے مسانے کے پیشنٹ پیشنٹ کو سکونٹ او ٹھیک ہے پیشنٹ کو 50 میٹرز کے بیٹھا تھے پر زیادہ رائے پیشنٹ کو گوگلز ہم نے پہنانی ہوتی ہے پیشنٹ کو ریدی ہے اس کے بعد ایک اس میں ہوتا ہے ہمارے پاس ایسی چیز جس کو پیشنٹ مو خورت کر کے ہمیں بتاتا رہےται کامیتا ہے ساتھ ساتھ کے کیا اسے سمجھایا ہے اس پہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے یہی آپ کی سکونٹ کی جو پوری اسیسمنٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اوکلر موٹیلٹی کہاں پر مسئلہ کر رہی ہے اوکلر موٹیلٹی ڈیفیکٹ آپ نے جب لکھ رہے ہیں آپ کے پاس اگر کو پوچھ لے گا یا آپ کو پاس پوچھ لے گا یا آپ کو ایک پاس پوچھ لے گا یا اس کی یوز کیا ہے سببوز آسفی میں تصویر آئی ہے ساتھ آپ کا پوچھ رہے تھے کہ what is the uses یہ اس خوف دس تو آپ نے کہا اوکلر موٹیلٹی ڈیفیکٹ ظاہر سے بات ہے اوکلر موٹیلٹی ہی خراب ہو جاتی ہے نا آپ کی اس میں سکونٹ میں ایک آنک کے ہی مووو کری ہوگی ایک کے ہی مووو کری تو اوکلر موٹیلٹی ڈیفیکٹ ایک تو آپ اسے چیک کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اس میں جو ڈیپلوپیا ہے اس کی بھی اسیسمنٹ کسی حد تک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ڈیپلوپیا اور ڈیٹیل میں ایمل آف ڈیوییشن کتنا ہے سکونٹ آئے کا سکونٹ والی آئے کا یہ بھی بتاتے تھے ٹھیک ہے اور کلر موٹیلٹی تو آپ کو سمجھا رہے ہیں کیا آنک کتنی مووو کری ہے کس دیریکشن میں کون سی آنک کتنا دیکھ سکتی ہے زیارہ جو سکونٹ آئے ہوگی وہ کسی دیریکشن میں تو نہیں مووو کر سکے گی نا پوری پھر دیپلوپیا پیشنٹ سپیشلی جو ڈیز کے ہوتے ہیں تو دو دو جو نظر آ رہا ہوتے وہ بہت تپیشلی جو سکونٹ Инڈ پیشنٹ کی ٹھیک ہوتا ہے اور ہمارے پاس بجائے سے مصر پیرا لائیز ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے تو سکویں ہوتا اس کا پیرا لیٹک سکویں ہوتا ہے یہ زیادہ تر ہوتے آپ کے بڑے ایڈلٹس میں ہوتا ہے یہ ایڈلٹس کا سکویں جب ایسا ڈیولپ ہوتے تو ان کو لازمی طور پر ڈپلوپیا ہوتا ہے کیونکہ ایک ان کی سکویںٹ آئے ہوتی دوسری ان کی نرمل آئے ہوتی اور وہ دونوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں دو دو ایمیجز بن رہو تھے تو ہم پر ڈپلوپیا ہوتا ہے تو پیرلیٹک سکرین اور ڈپلوپیا ہس سکرین یا ہس چارٹ اگزامنیشن سے آپ کو پتا چلتے ہیں اور یہ اپنے ہی تین باتیں لازمی لکھنے ہیں تیسری تھی انگل آف دیوییشن تسویریں دیکھ لیں یہ آپ کا ہس سکرین یا ہس چارٹ ہے اس سے مدو جلدی جو بھی تسویر آئے گی وہ آپ نے دیکھ لیں یہ یہاں پہ تکیے باقی ساری پکٹرز میں اسی طرح کا ہوتا ہے اور یہ آپ کا سین اوپٹو فور ہے یہ آپ کیوں مشین ہے جو پوری دیٹیلڈ اسیسمنٹ کرتی ہے اچھا جی جب وہ باتیں پوری کرنے کے بعد اب ہم آئندیے میں اپنا سکرینٹ سکرینٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلا جو میں رشاہ ڈیویلکس پہلے ہوتایا تھا ہمارا ایک لفظ ہوتا ہے اورتھو فوریا اورتھو فوریا کا مطلب ہوتا ہے بلکل سیدھے ویجوال ایکسس دونوں الائنڈ ہے سب کچھ بلکل سیدھا ہے کوئی سکوینٹ نہیں ہے ایڈیال نظر ہے بندے کی سکوینٹ کے حساب سے مطلب یہ نہیں کہ اس کی ریفریکٹیو ایرر نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے وہ سارے مسئلے اللہ گئے سکوینٹ کے حساب سے سکوینٹ کے حساب سے کیا مطلب ہے ویجوال ایکسس دونوں آنکھوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ویجوال ایکسس کیا ہوتا ہے جی ویجوال ایکسس اگنا کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کا یہ بسیل ہے ایک امیجنری لائن ہے جو آپ جس بھی امجیکٹ کو دیکھیں سپوز میں یہ گھر ہے جس کو دیکھ رہی ہوں اور یہ میں کھڑی ہوں ٹھیک ہے تو ہوگی میں ہاتھ پاؤں ٹھیک ہے یہ میں کھڑی ہوں یہ دو آنکھ ہیں یہ گھر میں دیکھ رہی ہوں تو یہ امجیکٹ سے لے کر اگر میری آنکھ تک آئے گا اور آنکھ کے فوویہ سنٹریلس پہ لائن پڑے گی مطلب زیر سے بات آنکھ کے فوویہ سنٹریلس پہ پڑے گی اس ایکسس کو جو آپ کی آنکھ سے گزر کے یہ امجیکٹ سے لے کر فوویہ سنٹریلس تک جو لائن بندی اس کو ویجوال ایکسس کے لائن ٹھیک ہے تو یہ امجنری لائن تو جب دونوں آنکھوں کے ویجوال ایکسس کو انسائید کرتے ہیں مطلب یہ کہ اگر میرے پاس ایک آنکھ یہ ہے اور دوسری آنکھ یہ ہے ٹھیک ہے دونوں سیدھی ہیں دونوں یہاں پر بڑے بے ایک اوبجیک کو دیکھیں تو زیادہ سے بات ایک کا یوں آئے گی اور دوسرے کا یوں آئے گی لیکن دونوں پر کورسپونڈنگ پوائنٹس پہ آکے لائٹ پڑے گی تو جب اس طرح کی ایمیج بنے گی تو وہ بلکل ٹھیک ایمیج بنے گی اس کو ہم کہتے ہیں کہ اورتھو فوری ہے پیشنٹ کی نظر بلکل کوئی سکونڈ نہیں ہے ویجوال اکسیز ہے کوئنسائیڈنگ ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہوتی ہے اس کے بات میرے باس جلکی بات ہے وہ ہے سوڈو سکونڈ سوڈو سکونڈ ہی ہم نے شاید پہرے سکٹ کیا تھا کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کی بچے ہی ہوتے ہیں بسکلی جن میں سکونڈ ہوتا نہیں ہے لیکن ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ان میں سکونڈ ہے لیکن اس کے قوزز ہی ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ نے دیکھو کہ جس ترہا ہوتے ہیں چینیز ہوتے ہیں جن کی آنکھیں بہت وائیڈلی سپریٹیڈ ہوتے ہیں چینیز کی طرح نہیں ہوتی ہیں کوئی بچے سپیشلی آپ دیکھیں اگر کبھی نہ بچے جن کو یہاں پر ہوتے ہیں وہ نیزل پولپس ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتے ہیں کہ ان کے اپیکین تھل فولز بہت پرومیننٹ ہو چکے ہوتے ہیں اپیکین تھل فولز ہوتے ہیں آپ کی آنکھ کا اور ان کی نیز جو آئیز ہیں وہ وائیڈلی سپریٹیڈ سی ہوئی ہوتے ہیں ان میں ایسا لگتا ہے کہ آئیز کے سپریٹیڈ ہونے کی وجہ سے کہ ان کو سکونڈ ہے لیکن ان کو ہوتا نہیں ان کو ہم سورو سکونڈ کرتے ہیں وائیوہ میں آپ سے کوئی پوچھ رہے تو آپ کو بتاؤں اچھا اب اگلی بات ہے فوریاز اور ٹروپیاز کی یہ میں نے پہلے بھی زکر کیا تھا دوبارہ آپ کو بتا جاتیوں فوریاز ہوتے ہیں آپ کے وہ والا ٹائپ آف سکونڈ جو ہر ٹائم نہیں رہے گا بلکہ یہ جو آپ کا سکونڈ ہوتا ہے فوریاز والا یہ ہمارے اس کو کہتے ہیں ہم لیٹنٹ سکونڈ یہ وہ سکونڈ ہوتے ہیں جو کہ نوملی پیشنٹ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بالکل ٹھیک ہوگا اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کو کیوں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کی اس آنکھ سے بھی سگنل جا رہا ہے وہ دیکھ رہے اس آنکھ سے بھی سگنل جا رہے دونوں آنکھوں نے آپس میں دوسرے کے ساتھ دارے فیوجن کرتے ہیں پیچھے جا کے ہم نے کیا پڑھا تھا ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس جو آنکھ ہے وہ تھری ڈیمیشنل ایمیج بناتی ہے اور تھری ڈیمیشنل ایمیج بڑی ہی امپورٹن ہے بہت ہی کمپلیکس بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ایک آپ کی تو ہوتی ہے اس کی لیندھ ویڈھ ہائٹ وغیرہ دوسری ڈیمیشنل ایمیج اس کو کہتے ہیں اور یہ بہت ہی آپ سمجھنے کی الٹرا فائن سٹرکچر اور بڑا خوبصورت سٹرکچر علاقہ لانے بڑا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کیا کہ اس آنکھ سے بھی ایمیج جاتی ہے اس آنکھ سے بھی جاتی ہے دونوں پیچھے جا کے ایک تو پہلے کورسپانڈنگ ایمیجز ہوتی ہیں جا کے برین میں فیوز کرتی ہیں جب یہ فیوز کرتی ہیں تب آپ کی ایمیج ڈیپھ پرسپشن کے ساتھ بنتی ہے اگر آپ کی ایمیجز اگر فیوز نہیں کریں گے تو آپ کی ڈیپھ کی پرسپشن تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی تری ڈیمیشنل ایمیج نہیں بن سکتی اچھا بارہل اس کی ڈیٹیل بھی پھر نہیں چاہتے بات ہی ہے کہ جب آپ کی دونوں آنکھوں سے میسج جا رہے ہیں دونوں آنکھیں دیکھ رہی ہیں پیچھے فیوزن میکنیزم ہو رہے ہیں پیشنٹ بالکل آپ کو نورمل لگ رہا ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جو لیٹنٹ سکوینٹ کے یا فوریاز کے بندے ہوتے ہیں ان میں آپ کیا کرتے ہیں وہ آپ کو کمپلین کے ساتھ آتا ہے کہ مجھے نہ میری کبھی کبھی دائیں آنکھ پھر جاتی ہے یا میری دائیں آنکھ کبھی کبھی اوپر چلی جاتی ہے اور کب ہوتا ہے یہ جب میں بہت زیادہ تھک جاتا ہوں یا پھر بہت تیز روشنی آنکھ میں پڑتی ہے تب ایسا ہو جاتا ہے یا پھر جب آپ کی تیسری بات زیادہ ہے پیشنٹ نے نوٹس شاہد کی ہو کہ جب اس کی یہ واری آنکھ بند ہوتی ہے تب یہ آنکھ پھر جاتی ہے اب ایسا کیوں ہے ایسا اس وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس دونوں آنکھوں سے جب میسج جا رہا ہوتے تو پیچھے جا کے برین میں فیوز ہو جاتا ہے تو اب اس آنکھ سے میسج نہیں جا رہا اس آنکھ سے جا رہا ہے یہ آنکھ تو بالکل ٹھیک ہے اس سے میسج جا رہا ہے پیچھے برین میسج کا مطلب ہے کہ اس سے ویشن جو آپ کی لائٹ ہو پیچھے برین تک جا رہی ہے that's very much fine کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آنکھ پرابلمائٹک تھی ہوا کیا میں نے اس آنکھ کو کور کیا تو میں نے اس میں سے جو لائٹ جا رہی تھی یعنی جو اس کا میسج جا رہا تھا وہ میں نے روک دیا جب میں نے روکا تو پیچھے یہاں سے لائٹ جا کے فیوز نہیں کری برین میں تو کیا ہوگا کہ یہ آنکھ اپنی ریسٹنگ پوزیشن پر چلی جائے گی یعنی کہ جو اس کی اوریجنل پوزیشن نہیں ہے سپوز کہ اس کے ریسٹنگ پوزیشن میں پشن کو باہر کی طرف آنکھ چلی جاتی ہے اگزو فوریا ہو جاتا ہے تو میں نے آنکھ کو کور کروں گی تو آنکھ ایسے پھر جائے گی پھر میں کیا کروں گی پھر میں آنکھ کو انکور کروں گی تو یہ آنکھ مجھے پہلے ایک دم سے پھری بھی نظر آئے گی اور جیسے ہی میں انکور کروں گی ساتھ ہی یہ آئی بال دوبارہ اپنی جگہ سنٹر میں مووو کر جائے گا کیوں کرے گا کیونکہ اب اس کا میسج یعنی لائٹ سٹیمولس پھر اسے مل گیا پیچھے جا کے فیوزن ہو گئی تو یہ اس طرح کا جو سکوینٹ ہوتا اس کو ہم فوریا کہتے ہیں یا لیٹنٹ سکوینٹ کہتے ہیں اور ہمارے پاس اچھے تو فوریا ہمارے پاس جو بسیکلی اس کی کاؤز ہے نا یہ فیوزن میکنزم کا پرابلم آ رہا ہوتا ہے اب یہ ویڈیو لگی ہوگی میں اگری ویڈیو میں آپ کو یہی اسی کو انہیں کنٹینیو کرنا انہیں لیٹنٹ سکوینٹ ہی اس میں پڑھا ہوا سارا دیٹنو تاتی کوئی مسلا ہوئے ہے کہ نہenyوں تھنگ کیوں آیا